سفر ٹی وی وزیر خارجہ ایران جناب جواززری صاحب نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ ایران مخالف تمام جو قابلیاں ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے یہاں دیکھیں آج جواززری صاحب نے جو ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے یہ میسیج دیا اس لیے کہ جو ایک ہمیشہ ایک ایران دشمنی جو ایک جو پالیسی جو امریکی کے رہی ہے انہوں نے جو ہے اس کا حوالہ ایسے دیا ہے کہ نائنٹین ففٹیز میں جب میر جب وہ صدق مہا کے پرائم منسٹر تھے پہلے پرائم منسٹر تھے تو ان کو جو ہے جب وہ پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے جو ہے کئی سارے جو پالیسیز تھے انٹی جو ہے ویسٹن پالیسیز اپنائی تھے تو ان کو جو ہے ان کا جو ہے تختہ الٹھا گیا وہاں پہ اور پھر جو ہے انہی کا پپیٹ کو جیسا رضا شاہ پہلوی جیسے اگرسوں کو وہاں پہ بٹھایا گیا تو یہ جو ہمیشہ کی جو پچھلے پتہ ساٹھ سال سے ستر سال سے جو دشمنی چلی آ رہی ہے خاص طور پر ایران کو لے کے تو اس کو جو ہے ختم کرنے ختم کرنا خود امریکیوں کے لیے بہتر یہ ہے اسی لیے کہ اگر وہ کچھ بھی جو ایک انہی لانگر رن وہ کچھ بھی اپنا ایک اثر رسوع رکھنا چاہتے ہیں اگر میڈلیس میں تو وہ جو ہے جو ایران حراسی ہے جو ایک دم جو ایران فوبیا پھیلاتے ہیں تو وہ ختم کرنا چاہیے وہ حوالے سے انہوں نے کہا ہے اور اسی لیے کہ آپ دیکھئے جتنے بھی کرونا وائرس کے حوالے سے جو چل رہا ہے اس پہ بھی سیاست چل رہی ہے وہاں پہ جو ہے نئے مزید جو ہے زیادہ پابندیاں لگائے گئے ہیں آج سے دو دن پہلے تو یہ جو ہے کسی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی موقع پہ سیوائے سائنشن کے سیوائے کچھ حالہ میں بھی وہ لگے ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے اور وہاں پہ دیکھیں گے جو بیسک آنٹی بائیوٹک گولی ہوتی ہے جب بچوں کی بخار کی گولی ہوتی ہے اس گولیوں کو تک جو ہے ایران میں جو ہے اس کو روک لگائی گئی ہے امریکی جو ہے حکومت کی جانب سے تو ایون جو دوسرے کانٹریز ہیں ان کو پریشر کرتے ہیں اگر تم ایران کو اگر وہاں پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیز تو وہ کمپنیز کو جو ہے پھر امریکہ یا دوسرے یورپی مالک میں جو ہے اس کو روکا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ جو ہے ایک جو دشمنی جو انہوں نے ایران کی حکومت سے کی ہے تو وہ اس میں جو ہے انہوں نے ایک خسم سے نصیت بھی کی اور ایک میسیج بھی دیا انہوں نے یہ ٹویٹ ہیوال سے اچھا زہنی صاحب یہ امریکی سینیٹر تلسی گوپارڈ نے پریسیڈنٹ الیکشن سے اپنا نام ورکس لے لیا جی ہاں دیکھیں جو تلسی گوپارڈ جو ہے وہ وہاں پہ وہاں کی جو سینیٹر ہے وہ بھی ابھی تک بھی جو ہے پریسیڈنشل ریس میں تھے تو آج وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو دیموکرٹ پارٹی کا جو اندرونی جو الیکشن ہو رہا ہے تو اس الیکشن میں جو ہے شی واس دا لاسٹ وومن اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے پہلے ایلزیبیت وارن وہاں پہ ایک اور ایک وہاں کی سینیٹر ہے وہ اور جو ہے وہاں کے جو ایک پیٹ بٹیگے وہ دو بڑے جو ہے ایک ڈیموکرٹ پار جو لیڈرس تھے ان کو جو ہے انہوں نے بھی جو ہے اس طرح پریسیڈنشل اپنے آپ کو جو کینڈیٹسی سے نکال لیا ہے تو ابھی جو بچے ہوئے جو دو کینڈیٹس جو مین ہیں وہ جو بائیڈن ہیں اور ورنی سینڈرس ہیں اور وہاں کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے 1191 1191 1191 وہاں پہ ڈیلیگیٹس کے اوٹس لینے ہوتے ہیں تو اگر وہ ٹارگٹ پورا ہوتا ہے تو دیموکرٹ کی جانب سے جو بائیڈن یا جو برنی سینڈرس ان دونوں کے بیچ میں جو بھی جیتا ہے وہ ڈونال ٹرم کے خلاف جو ہے ان کو وہاں پہ پھر ایسے پریسیڈنشل کانڈیٹ دیموکرٹ کی پارٹی سے وہ ریپیزنٹ کرتے ہیں تو بھرحال اس میں جو ہے آج انہوں نے اس ریس سے اپنے آپ کو واپس لے لیا اور انہوں نے انڈوس کیا ہے کہ وہ ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ جو بارڈن کو ووٹ کریں اور جو ہے وہ وہ بھی جو ہے ان کے پرموشن میں ان کی چین وزنگ میں وہ بھی ان کا ساتھ دینے والی ہیں ان کے لیے وہ ریکمانٹ کر لیا جی جی جاور صاحب نیشنل میں آپ کے جو مسائل ہے اس میں یہ کہ سنتوش کمار ممبر آب راجے سبا تیاریس پارٹی سے تعلق کرتے ہیں جنہوں نے ایک پارٹی ورکر کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے یہ اصل میں یہ جو تیاریس کے سیکریٹری بھی ہے اور کیسیارس کے بہتی خریبی ہے چیف نیشنل صاحب کے جناب سنتوش کمار جن کو سنتو انہا کے نام سے جو ہے لی جی محفل میں سنتو انہا سے شورت رکھی جاتی ہے اور کافی ملن سارا بھی ہیں دیا کہ پارٹی ورکر جو آج سے دو سال خبل دلی سے ہیدر آباد واپس ہی کے دوران خلطر حملے کے سبب یعنی انتخال کر گیا تھا تو اس کی افراد دخاندان کی کفالت کے لیے انہوں نے آجیلان کیا کیا کہ ہم پارٹی ورکر جو بھی یعنی پارٹی کے لیے کام کیے ہیں وہی کے لیے ہم سٹینڈ بائی کے طور پر ہم ہماری پارٹی کام کرے گی تو ان کے اخرجات وغیرہ جو بھی ہے تو سمتوش صاحب کریں گے یہ ان کا ایک وہ تھا یہ پارٹی جس طرح انشورنس کیا جاتا ہے اس طرح سے انہوں نے یہ بات کیا ایک اچھا اقدام ہے ان کی رڑکی کو جو ہے گرش مالگوڑی نام تھا جس کا انتخال ہوا اس کے ساتھ میں یہ بتاتا ہوں ہمارے مجتبہ صاحب نے جیسا جواز زریف صاحب جو وزیر خارجہ حیران گئے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اس طرح امریکی کی جو سیاست ہے اس کو کہہ سکتے کہ غیر انسانی سیاست ایسے وقت پہ جہاں پہ ایک وبا ہے کورونا وائرس کی جس نے کسی حدود کو متعین نہیں کیا وائرس لوسی نہیں دیکھتا آپ کی ملک کی حد کیا ہے اس کے حدود کیا ہے یہ وائرس سے تعلق نہیں ہے تو ایسے وقت میں بھی امریکہ کی جانب سے سیاست کی جا رہی ہے دیکھیں انخلاب اسلامی جمہوریہ ایران اس وقت ایک ایسا ملک ہے جو ایک تو کورونا وائرس سے جنگ لڑا ہے اور اس پہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہے اس کے بہت جنگ لڑا ہے ایٹالی ایک ایسا مقام ہے جو عیسائی محضب کی حوالے سے ایک ان کی بہتی مخدر جگہ مانگی وہیں پہ جو ہے ان کا پوپ رہتے ہیں ویٹیکن سٹی جو ہے اٹلی میں ہے اس کے بہت جو وہاں پہ ہلاکتوں میں اضافہ روز بار روز ہو رہا ہے چینہ کوئی اس نے مات دے دی ہے کورونا وائرس کی ہلاکتوں میں یعنی وہ کنٹرول نہیں کر سک رہے ہیں ایران اپنی کمزور یعنی معیشت کے باوجود اتنے بڑے کورونا وائرس سے جنگ لڑا ہے تو یہ صرف اس لیے لڑا ہے کہ ایران کے پاس حوصلہ ہے جذبہ ہے دین ہے دیکھیں جہاں پہ دین ہے وہاں پہ لڑنے کی راکت آ جائے گی تو رہبر انخلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ یہ جنگ بھی ہم جیتیں گے انشاءاللہ یعنی کورونا وائرس کو تو ہم ہرائی دیں گے ہم نے جو امریکہ کی سیاست کو چالیس سال سے شکست پاسک کیا ہے یہ چند دنوں کا جو وائرس ہے اس کا کوئی بڑا مسئلہ حل ہے نہیں مگر ایسے وقت پہ اب تمام ممالک کے سربراہوں کو چاہیے کہ سیاست سے در گزر ہوتے ہوئے در کنار کرتے ہوئے اپنے شخصی اختلافات کو کورونا وائرس کو ہم کس طرح شکست دے یہ سوچنے والی بات تھی اور ایسی سوچ میں ان کو چاہیے کہ امریکہ کو جواب دے کہ بھئے آپ ایسے وقت پہ ان پہ دواؤں پر پابند لگائی ہوئے کیا ایران میں رہنے والے لوگ انسان نہیں ہوتے اگر آپ یعنی جو ہومن رائٹس ہے جو یونائٹیڈ نیشنز ہے ان کو چاہیے کہ امریکہ کو جو ہے تم بھی کرے کہ ایسے یہ تو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے انسانی حقوق کی کھلے عام خلاف فرضی ہو رہی ہے وہاں پہ امبات ہو رہے ہیں لوگ بغر دواؤں کے مر رہے ہیں ایسے وقت پہ پابندیوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں مطلب حکومت کو ہم گھٹنوں پر ٹکائیں گے جو خوم اپنی دفاع کیلئے کھڑی ہوتی ہے تو ان کو آپ جبا نہیں سکتے ہر جب موقع ملا ہم اس کو دبا دیں گے تو یہ غلط تھا اور دیکھئے اخوان متحدہ کو چاہیے کہ اس میں مداخلت کر دیں مداخلت کر دیں اور قتم کروانا چاہیے اس لئے کہ وہ جو وہاں پہ جو رشیہ کی حکومت چائنہ اور آج پاکستان نے بھی جو ہے ایران کے حق میں ان کی حمایت میں جو ہے انہوں نے بیان دیا ہے کہ سانکشن جو ہے جل سے جل ہٹے چاہیے اس لئے کہ عام عوام چھوٹے بچے اس میں جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں دیکھے سانکشن ہٹیں گے تو ان تک دعاوں کی جو ہے ملتفلی ہوگی ملک میں اور دوسری جانبی یورپ کی کموالے کے رشیہ پر اجزام لگا رہے ہیں کہ یہ پینڈیمک جو ہے رشیہ کی جانب سے ہوا تو رشیہ نے بھی کہا کہ یہ بھی ایک مزاق ہے کہ یہ ہم پر جو ہے آپ اس کو آپ دیکھیں وہ چائنہ کے جو فورن سپوکس پرسن ہے انہوں نے جو ہے خود وہاں کی جو سی ڈی سی وہاں کی جو ہل ڈپارٹمنٹ ہے امریکہ کا وہاں کے جو سینئر ڈاکٹر ہے انہوں نے حوالہ دیا کہ یہ جو جو اپیڈیمک جو کرونا وارس ہے شروعات جو ہے امریکہ سے ہی ہوئی اسی لئے کہ انہوں نے جو ہے اسی لئے کہا کہ وہاں پہ چائنہ میں یوان جو شہر میں جہاں پہ جو اکٹوبر میں ملٹری اولمپکس تھا تو وہاں پہ جو ملٹری اولمپکس میں جو ہے کئی سارے جو ملٹری کے جو وہاں پہ جو آئے تھے کھلاڑی ان کو جو ہے یہ بیماری آئی اور اس کے بعد جو ہے وہ چائنہ میں پھیلتی گئی پھیلتی گئی تو اس کا انہوں نے اسی جو ہے وہ ڈاکٹر کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ریپورٹ نہیں ہم نے ایسے ریگولر بخار کے جیسا اس کو ٹریٹ کیا کئی مہنوں سے ٹریٹ کرتے ہوئے آ رہے تھے تو اس کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ ہم جو بات کہہ رہے تھے آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ کا ڈاکٹر نے اس کو جو ہے تصدیق کی ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے جو تلسی جو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہندوستانی نجات ہے یہ سردار جی یعنی ایک سکھ برادری سے آپ نے تطارب ہے انہوں نے حالی میں سعودی عرب کو الخیدہ کا پروموٹر اور واہویزم کا بانی خرار دیا تھا سیریا کے اس میں بھی ہمیشہ سیریا کی حق میں بات کر رہی ہیں اور وہاں پہ جو امریکی جو بلٹری اور وہاں کے دہشتگردوں کو امریکی حکومت نے جو سپورٹ کیا ہے اس کے انہوں نے کھل کے خلاف بیان لیا وہ ہے پھر اس کی ساتھ ساتھ اب جو آج کی جو تازہ خبر ہے کہ چینہ میں جو ہے آمزندگی جو ہے پھر پلٹ کے آ رہی ہے نورمال لائف وہاں پر گزیسہ چوبیس گھنٹے میں ایک بھی امباد نہیں ہوئی ہے اس ویرس سے اس کے برقس اٹلی میں دو چار سو پشیتر امباد کے چوبیس گھنٹے میں یہ بڑا آدمیاں تو یعنی چاہے اٹلی ہو یا ایران ہو یا چینہ ہو جہاں بھی انسانیت کی دفاع ہونا چاہیے انسانیت کا تحفظ ہونا چاہیے اس پہ میں نے آج ہی کے دن ابھی ایک ایڈیو کلیپ اثر کے وقت میں جو ہے محسوس کیا میں کہ ایک پیغام عوام تک جائے کورونا ویرس کورونا ویرس نے جو کام کیا ہے یعنی جو حکومتیں چاہ رہی تھی استعمال جو چاہ رہا تھا وہ ایک خوف خوف دلا کر وہ کام آسانے سے کیا جا رہا ہے یعنی انسانیت میں جدائی ہو رہی ہے اپنا پر ختم کیا جا رہا ہے انسان جو ہے سماجی جانور کہتے ہیں تو سما سے اگر کاٹ دیں گے اس کو آپ تو اس طرح سما سے کاٹا جا رہا ہے بھائی بھائی سے ملے خبرارہ اپنوں سے دوری انسان شاہ رہی ہے میرے آنی مساجد کو بند کیا جا رہا ہے منادیر کو بند کیا جا رہا ہے گرزہ گھروں کو بند کیا جا رہا ہے مسجد دبوی کے سارے مساجد کو بند کر دیا گیا ہے تمام کو بند کیا گیا ہے روزوں کو بند کر دیا گیا ہے خانے کعبہ کا تواف روک دیا گیا ہے تو اس سے ہوں گا یہ آگے جو سمجھا ہوں کہ کل کے دن استعمار جو بھی استعمار حکومت ہی حکومت ہوگی وہ کہہ سکتی ہے کہ تم کرونا کے وقت پہ تو ہم نے تم کو بند کر کے دیکھ لیا ہے ابھی بھی جو ہے سیکیورٹی ریزن ہے ملک کو خطرہ ہے لہٰذا آپ گھر میں رہیے آپ نماز کو نہ نکلے آپ مندر کو نہ جائے گرجہ گھر کو نہ جائے تو یہ اس کا حوالہ دیا جائے گا آج جیسا کہ اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیس ہوتی ہے ان پر حکومت اس وقت دیکھیں جن کو کروڑ ہاگ روپے کا بجٹ جو ہے ہیلڈ دیپارٹمنٹ کو دنیا کے ہر ملک دیتا ہے تو وہ فنڈ لے کے وہ کر کے آ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب فوج کو سال بھر فوج مارڈرس پہ ہوتی ہے وردیس میں رہتی ہے پریکٹیس میں رہتی ہے کہ جب کبھی جنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو آ کر مخابلہ کیا جائے جنگ ہر بار ہوتی نہیں ہے کہیں پر جو ہے ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے مطلب برسات کے سبب مشکلات ہو گئیں زلزلے کے سبب وہ تو وہاں پہ فوج اپنا کام کرتی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ریل سیلڈم جس کو ہم کہتے ہیں کہ کبھی 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 ان کی ضرورت پڑتی ہے تو سال بھر بھر ان کو کھرایا جاتا ہے ان کو تنخواہ دی جاتی ہے تو اسی طرح ہلڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی فنس رکھا جاتا ہے تو اب جب انسانیت پر بات آئی ایک دوا کی بات آئی تو اس میں ترخیہ ہوئی چاہیے تھی اب جو دوائیں ہیں اسی پر انحصار کیا جا رہا ہے تو ہمارے سینٹسٹ کیا کر رہے ہیں سوال یہ ہے مثال ایک دیتا ہوں میں یہاں پہ کہ اگر کسی محلے میں چوری ہوتی ہے یا لڑے جھگڑا ہوتا ہے تو محکم پولیس میں شکایت درج کی جاتی ہے جا کے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ مسئلہ پر آپ نے کیا اقلام اٹھایا پولیس کہتی ہے کہ ہم تلاش میں ہیں مجرم کی تلاش میں ہیں یا چوری کی تلاش میں ہیں اگر چار دن ہو یا پانچ دن ہو آٹھ دن کے بعد میڈیا لکھتا ہے کہ پولیس غیر ذمہ دار پولیس کی غیر ذمہ داری سے چوری میں اضافہ مطلب پولیس کو مورد الزام تھیرا جاتا ہے تو پھر ایسے وقت پہ کیوں نہ محکمہ صحت کو مورد الزام کرے ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس شعبے کو دیکھتے ہیں ہم اس کے لیے ویکسینیشن تیار کر رہے ہیں یہ تیزی آنی چاہیے تھی آپ نے نیشنل پہ جو یہ وزیراعظم آج نرندر موڈی صاحب نے بھی ایک بیانا ہے نرندر موڈی صاحب جو ہمارے ملک کے وزیراعظم ہیں آج آدھے گھنٹے کا انہوں نے جو ہے عوام سے خطاب کیا تو اس میں عوام کو کچھ دیا نہیں ہے یہ ایک نکتہ میں جو دینا ہوں یہ نیا نکتہ ہے عوام کو کچھ دیا نہیں ہے بلکہ عوام سے لیا ہے عوام سے انہوں نے مانگا کہ ہم مجھے کچھ وکس ایک ہفتے ہم اور خود ساختہ کرفیو کر لیے یعنی جنتہ کرفیو اس کا نام ہے جنتہ کرفیو 22 مارچ کو صبح ساتھ بجے سے رات کے نو بجے تک آپ گھر میں خود مخید کر لے اپنے آپ کو کشمیر میں بھی ملیسٹروں کو ریڈروں کو کیا گیا تھا جبری دور پر آپ خود ساختہ مخید کر لے اور دوسری بات یہ تھی کہ ہوا یہ کہ جب دیکھتے ہیں ہم دونلڈ ٹرم میڈیا پہ آکے کہتے ہیں اور آبھار ہر مل کا صدر آکے کہہ رہا ہے تو ہم تو کہنا چاہیے تعلیم بجا کر کے تو وزیراعظم صاحبی آکے عوام کو جو ہے خطاب دیا ان سے ہم اور یہ کہا ہے کہ یہ جو ویرس ہے یہ ویرس آپ کو لپیٹ سکتے ہیں ان کا حسنہ بڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جو مشکلات نہیں دی کہیں خدا کریں کہ پھر اس بار مشکلات ہو کیونکہ مولی یہ ٹیم مانگتے ہیں تو سمجھے اللہ ہی حافظ ہے اب تک ٹیم خراب چکتا ہے ان کی ناکہ اس بار ٹیم اچھا ہے اس بار تو آوام کے ہیت میں آوام کی شور میں آئی ہے بات کہ آپ گھروں میں رہیے آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ویرس آپ کو نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کتنے ہفتے نہیں چند ہفتے چند ہفتوں کو جو ہے آہ 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 میرا تو خواہش ہے ماننا یہ ہے کہ آہ آہ سی ایم صاحب ہو یا پی ایم صاحب ہو کلیکٹر سے گفتگو ہو رہی ہے آہ آہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے بات ہو رہی ہے میں یہ کوئی چور ہے جو پولیس ڈپارٹمنٹ اس میں انوال کرے ہیں اس پہ مہکے میں صحتی سے بات کرے میڈیکل کمپنیوں صحیح عابطے میں رہے مگر یہ جو آپ جو بات ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ بھی ویسٹر پیٹن پہ جانا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ کئی سارے جہاں سا فرانس میں ہے ایٹالی میں ہے اور ایون یو ایس میں کئی سارے پینسلوینیا سٹیٹ ہے وہاں پہ ملٹری کو وہاں پہ لیا گیا ہے شہروں کے بیچ میں تو وہی پیٹن پہ جو ہے یہاں پہ تو ملٹری کو ابھی لانے کا ایسا کچھ سین نہیں ہے بٹ اگر ابھی پولیس سے ہی کاملیا جانا ہے اگر کل کے دن ویسا ہائی اگر یہاں پہ بھی ہوگا یا حالت اگر بگڑیں گے تو شاید ایسا ہوسکتا ہے تو اسی پیٹن پہ جو ہے مدی صاحب بھی چلتا ہے یعنی مطلب پولیس کنٹرول کرے ہیں جہاں جہاں لائکہ فلایگ مارک چیسا ہوتا ہے کہ کوئی نکلنا نہیں اور نکلیں گے تو کئی سارے سٹیٹس کے گورنرز نے امریکہ میں یہ کہا ہے کہ they are going to find from 1000 to 5000 ڈالرز پر ڈے اگر کوئی اگر غیر ضروری اگر کوئی نکلتا ہے تو اچھا اب اس میں بلکل غیر ضروری تو کبھی بھی نہیں نکلنا چاہیے نہیں مگر اس کو بھی ہائپ کیا جا رہا ہے اسی لئے کہ اگر آپ امریکہ میں آپ اگر دیکھیں گے وہاں کی جو صاف صفائی ہے اور یہاں پہ جو ہما پاس جو حالات رہتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے اور اس کے اوپر بھی ایک خصم سے دہشت بھی پھیلائی جا رہی ہے حکومتوں کی طرف سے اسپیشلی ویسٹ میں اگر ہم ویسٹ کی کاپی کر رہے ہیں اس کی نخل کر رہے ہیں تو وہاں کی جو صاف صفائی پاکزگی ہوتی ہے وہ بھی اگر ہمارے شہر میں ہوتی ہے مہکے میں بلدیا کے ساتھ مہکے میں پولیس کو بھی صاف صفائی پہ لگا دیا جائے تو یعنی عوام میں نکلے ہی کیوں بھائی دیکھئے ہم تو پھول دیں گے اور ایک اہم بات یہ تھی کہ بھائیس مارچ ربیوار کے دن ہم ایسے سبھی لوگوں کو دھنیوار کرنی میں کھڑکی میں آنگھن میں اور دھنیوار کرنے کا طریقہ بھی کہ آپ مہا پر سیٹی بجائے تھالی ہمارے تاکہ جو ایک ایک ویٹی کو جو سکتا تو وہ بھی جو ہے ربیوار وہ بھی کوپی تھا تو اس میں کیونکہ کوپی ریٹ کا پرابلوں ہے نہیں شام کو ٹھیک پانچ بجے پورے شہر میں الارم کی شکل میں ہم اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوگا سیٹی ہے تو ویسے ہی بج رہی ہے یا بالکنی میں ایک آنمی کی سیٹی تو بچ چکی ہے تو یہ سیٹی جو ہے یہ پانچ بجے بالکنی میں آنا ہے اور ربیوار کو شام کو پانچ بجے تو آپ جو بشارے کا دروازے سے باہر سوچا جائے تو وہ کھڑکی کو کھڑکی میں سے کچھ آواز نکالے مگر یہ بھی اس سکتا اور آبھار کیسے بہتر کریں گے ہسیٹی مار گیا دالی بجا کر کے خالی بجا کر کے جنتی بجا کر کے بہت سندہ تھا ہم اس میں کوئی اپنی چمت کیا تھا ایسا پیغام میں تھا کہ جو ارے بھائی ان کا حسنہ بڑھا ہے میں سے وزیراعظم کا کوئی اگر پیغام کر آتا ہے کوئی ترسل حکومت کیا کرے گی کوئی جواب نہیں تھا انتظار میں رہتے ہیں کہ آج وزیراعظم کا کیا پیغام ہم ایسے سبی لوگوں کو دنیواد ارپیت کریں گے اور دنیواد ارپیت کرنے کا طریقہ بھی اور اس طرح سے کہ آپ ملک وزیراعظم تو ملک بھرمی بات ہوگی ربی بار اس میں کچھ ایسا نے جیسا کہ ایک کھرلا میں بیس ہزار کھوڑ کا پیغام ایک منت تک آپ لوگ حکومت کچھ کہہ رہی ہے پانچ منٹ تک ربی بار کو اگر دیکھا جائے ایسا کچھ اشواسن کچھ تیخون نہیں تھا ہم کیا کرنا چاہے بلکہ آپ سے ہم لے رہے ہیں دینی کی بات نہیں گئے اگر دینی کی بات ہوتی تو ہم شاید آلی بجا کر کے آلی بجا کر کے یہاں پر بھی چیف نوشنر صاحب جناب کیسیار صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس میں کئی کیابلٹ میں کئی ریزوریشن پاس ہوئے جس میں کسانوں کو لے کر تھا اس کے دنیوں نے میڈیا سے مخاطب ہوا ہمارے مجتبہ صاحب پرگتی بھون میں موجود تھے آپ نے بھی سوال کیا کیا رہا مجتبہ صاحب تو کچھ نئی خسم کی کوئی دوا بن رہی ہے یا آلیڈی کوئی حکومت سٹاک ٹاپ ہے تو اس پہ کیسیار صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے جتنے بھی جو جو گو ڈاؤنس وہاں پہ وہاں پہ اچھی مقدار میں دوائیں ہیں تو اس پہ فگر کرنے کی بات نہیں اور اچھی بات اور ایک بھی تھی اس طرح جس میں دیکھ رہا تھا تو کیسیار صاحب جو کونفیڈنس کی بوڈی لینگیجی جو کونفیڈنس نظر آیا ان کا کہنا تھا کہ اتنا یقین کے ساتھ پانسو کوڑکا بجیٹ رکھا ہے اور پبیشیڈی اچھی کریں گے بیداری سنسلے میں آر ہونے بارہ انٹرنیشنل فلائٹس کو رکھنی کی بات کی ہے کیونکہ یہ آیا ہی وہیں سے تو 22 مارچ سے تمام بین الخواہ میں بند رہے گے یہ 21 مارچ تک ایک ہفتے تک پابندی لگائی ہے آج جو ہے منیسٹر آف ایڈران بیزارت خارجا کی جانیش پہ تھی اس میں کافی لوگوں نے سوالات بھی کی اور اس جواب بھی انگیر اس وقت ایران نے ایران کو بتایا گیا تو اس حل میں ایران بھی 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 جا رہی ہے تو مگر وہاں پر دعاوں کا کیس طرح سے کیا جائے کیونکہ دعاوں پر پا پابند یہ سانکشن سہ تو انہوں نے اپنا پلا جھاڑتے جو ایش کمار پر سپک پرسن ہیں انہوں نے بتایا کہ بائی لیٹرل میٹر ہے ایران ورسس امری امریکا تو اس پر ہم کمیٹس کرنا مگر یہ تو بائی دیکھئے ٹھیک ہے دو ممالک کا معاملہ مگر انسانیت کی بخا کا معاملہ تو عالمی مسئلہ ہے آپ پیسر دے کہ یہاں دعواؤں کی سلسلے میں تمام پابندیوں کو ختم کی جانی چاہیے ہندوستان اثر رکھتا ہے اگر ایک جملے جاتے ہیں اگر ہندوستان کا پیشن اگر کوئی جیسا ایران جیسی 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 اگر ایک ریموٹ جیسی دور درہ سلاخے میں لیا کے وہاں پی علاج کر جیسی واپس سہتمند گیا جا سکتا ہے دیکھیں سہتمند الگ سے لی جانے کے لیے بھی تو دوائیں چاہیے جب دوائیں ہے نہیں تو کم سے کم ایسے وقت پابندیوں کو اٹھانی چاہیے پابندی ختم ہوگی تو لوگ بچیں گے اچھا اس میں ایسا نہیں کہ جو ایران میں جو لوگ ہیں وہ انسانی نہیں اسی گوڑ کے مخلوق ہے ہلیرک اپنے بل کلنٹن کے زمانے میں جو فورم سیکلٹری تھی میندرین آل برائٹ ان کا نام تھا تو ان سے جو ہے وہاں کے لوکل سی این بی سی این این کا ریپورٹر نے ان سے سوال کیا تھا کہ صدام کو پکڑنے سے پہلے کی بات ہے 2003 سے پہلے کی بات ہے تو اس میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ صدام کو اگر آپ کی دشمنی یا آپ کو ہٹانا تھا صدام کو تو سینکشن میں وہاں پہ جو سینکشن لگائے گئے تھے دس لاکھ سی بچے مارے گئے تھے تو دس لاکھ بچے مارے گئے تو کیا یہ اتنا بچے مارنا کیا تو انہوں نے کہا تھا اگر صدام جیسے ہٹتا ہے دس لاکھ جاتے ہیں تو ایک فرد کی دشمنی میں دس لاکھ کو مارے جا سکتا ہے اور آج بھی انٹر و سیلیوشن ایسا ہوتا ہے کہ اس سے برا ہوتا ہے تو بھر ایسا جیسا ہمارے آج کے روز نام اچھ خاص طور سے یہ جو سالر ڈنگ بریج ہے یہ بریج سے جو مرچر نکل رہے ہیں باہر سارے شہر کا کچھرہ جو وہاں پر ڈالا جا ہے اس وقت بلے دیا کی کوئی اس طرف توجہ نہیں سارے بلڈنگوں میں کوئی بھی جو باہر نکلنے کے لیے سوچ رائے مرچر کس طریقے سے مرچر 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 دیکھئے کورونا ویرس کے سبب ہندوستان میں چار لوگ مرے آج کی تاریخ تک ملک پریشان ایمیرڈنسی جیسی حالات ہے شکل ہونے والی تھی ہوئی نہیں مہارا سٹو میں بری حالات تمام ریسٹار اپن چیز ہوئی جو ملیریا سے لوگ مررے ہیں ان کی تعداد ملک بھر میں ہزاروں کی تعداد میں جی مچ 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 ملے سے لوگ مررے ہیں ہزاروں میں تو ہم کرنا کو پکڑے ہوئے ہیں ٹی بی ہے ٹی بی سے کئی لوگ مررے ہیں ٹی بی دوا خانے کی حالت دیکھیں گے دیکھا ہوا قرآن سے ہم پریشان ہیں جب مچ مچ سے سب کو پتا آئے کہ سوائن فلو کا معاملہ ہے اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے مہیکم بلیہ کو چاہیئے کہ یہاں سے کچرے دانی ہے یہاں سے فوراں ہٹا جائے یہاں پر بھی انسان رہتے ہیں آپ لگ جا کے شہر کے دور اس کو منتقل کیا جائے ان کو کیوں حکومت کو یہ جگہ نہیں مل رہی ہے سمجھ بھی نہیں آیا اور ہمارے سیاسی خیادین اس پر مسئلہ کیوں نے اٹھا رہے ہیں بلکہ اچھی بات کی تھی کیا جائے کیا جائے کیا بھی تو مچھر آئی کوئی جان اپنا رسطہ ڈھولی لیتے ہیں آج یہ آفیس میں مچھتا آخیل ہو گئے آپ چھوٹر سے پینک بھی رہنے کی بہت جی تو کیپنگ کا حل نہیں اس کا حل یہ کہ جگہ کوئی بہت اس کا جو تھا دیکھے ہے میں کہہ رہا تھا یہ کرانا ویرس کو لے کر خاص پر ہمارے پرانے شہر میں بھوت لوگوں میں شعور اور بیداری ہے نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جو باتیں کسی اور ملک کے لیے ہو رہی ہے ہمارے پاس ایک عوامی نمائندہ کی کوئی اپنی آج تک پرانے شہر میں آپ لوگ الٹ رہی ہے آپ لوگ بیدار رہی ہے ایسا جس طرح کہ ہاتھ کو اس طرح دھوئے تو کوئی مل کوئی مل سی کوئی ایم پی آکی یہ نے کہ رہا کہ آپ بڑے بڑے پوسٹر لگنا چاہئے کہ پرانے شہر کا حال یہ ہے بلکہ بے حال کہ سکتے ایک مدھوش خصم سے ماحول سکون میں شرع لوگ کھا رہے ہیں پیر شکر خود بہت ہی پرانے شہر لوگ ہیں بہت ہی ایس ایر صاحب کے پاس جو علماؤں کا جو ڈیلیگیشن کہا تھا اس میں ممبر پارلیمنٹ کے ساتھ جتنے بھی مشاہدین علمات ہی ہم سرکار کا پورا تاؤن کریں گے اس کے ساتھ